اقبال یہ کہتا ہے کہ دوسری جگہ اقبال نے کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکے بتاؤ نجف اقبال کہتا ہے میں جرمنی سے پڑھا ہوں میں یورپ میں رہا ہوں ڈگریز ان کی لئے ہیں ایڈوکیشن سسٹم ان کا لیہ ہے فلوسفی میں ڈاکٹریٹ ان کا لیہ ہے پورا سسٹم ان کا میں سمجھتا ہوں ان کے حساب سے میں ایک فلوسفر ہوں ان کی دی ہوئی ڈگری کے مطابق میں فلوسفر ہوں مجھے یہ جو انٹرنیشن ویسٹرن انٹیلیکٹ ہے ویسٹرن پاور ہے ویسٹرن جو ایک کریز ہے کلائمکس ہے یہ مجھے بلکل امپریس نہیں کر سکا سمجھ رہے ہیں اقبال پینڈ شر پہنتا تھا پینڈ کوڈ پہنتا تھا ڈاڑھی اس کی نہیں تھی ڈگری اس کے پاس پی ایش ڈی کی ویسٹ سے تھی وہ کیا کہہ رہا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکے بتھاؤ نجف میری آنکھ کا سرما جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدموں کی نیچے خاک تھی نا وہ میری آنکھ کا سرما ہے میں اس نظر سے دیکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بصیرت مجھے عطا کی ہے میں اس نظر سے دیکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا میں اس نظر سے دیکھتا ہوں جو مدینہ منورہ کی ریاست سے جو فلسفہ نکلا تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست قائم ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ تھا i got educated in the west but i see through the eyes of east i see through the eyes of islam یہ strategy بھی بتا دی اقبال اور پھر یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جس سرزمین یہ میسیج ہے آپ آپ بات سمجھ لیں یہ جو فائنل میسیج کی طرف میں آ رہا ہوں جہاں پہ آپ بیٹے ہوئے ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے آپ کا good name کیا ہے محمد عابد علی عابد جہاں بیٹے ہوئے ہیں یہ عام جگہ نہیں ہے عرینہ کے بچوں عام جگہ نہیں ہے عمران بھائی وجہات بھائی ساکر بھائی یہ عام جگہ نہیں ہے سب نے سنا ہوا ہے تا ہسٹری ریپیٹس اٹسلف کیا ہوا تھا جب مکہ سے محمد اور رسول اللہ بیسر اور سامانی کی عالم میں مدینہ منورہ جاتی ہے تو کیا ہوا تھا مہاجرین آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس انسار نے ان کو accept کیا تھا جس سرزمین پر آپ بیٹے ہوئے ہیں یہ کیوں بنی تھی وہ کیوں بنا تھا ریاست مدینہ کیوں بنا تھا لا الہ الا اللہ اور یہاں جہاں آپ بیٹے ہوئے ہیں یہ کیوں بنائے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس میں بھی آپ جس جگہ پر بیٹے ہوئے ہیں کراچی میں بیٹے ہوئے ہیں سب سے زیادہ یہاں پر مہاجرین ہیں کیوں آئے تھے وہ اس لیے کہ وہ مہاجر سندھی پختون اردو سپیکنگ وہ تھے نہیں وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ جو سرزمین ہے وہ جو سمندر کا کنارہ ہے وہ جو بارڈر کے اس پار جگہ ہے وہاں پہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اور یہاں کے لوگوں نے انسار بن کر ان کو ایکسپٹ کیا ان کے لیے ان کے لیے اپنے سینے کھولے ان کے لیے اپنے گھر کھولے ان کے لیے اپنے چادر ان کے لیے اپنی چار دیواری ان کے لیے ہر چیز شیئر کی یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے یہ وہ ریاست مدینہ جو وہاں قائم ہوئی تھی the history has repeated itself وہ پھر کہاں قائم ہوئی یہاں قائم ہوئی اس کے درمیان قائم ہوئی اس کے درمیان سلطنت عثمانیہ بنی وہ عثمانی ترک سپر میسی کے اوپر بنی تھی طریقہ ان کا اسلام تھا لیکن philosophy ان کی ان کا ایم جو تھا وہ ترک سپر میسی تھا درمیان میں جتنی عثمانیہ سلطنت بنی اباسیہ بنی بنہمیہ بنی اور جتنی مسلمانوں کی ایوبی سلطنت جتنی بھی بنتی رہی لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر اس طرح بقاعدہ کوئی نہیں بنی وہ مدینہ منورہ بنا تھا یا پھر پاکستان بنایا اور اب جو ہسٹری وہاں ریپیٹ ہوئی تھی اب وہ ہسٹری یہاں ریپیٹ ہوئی نکل کے سہرہ پہلا مصرہ جو میں نے پڑھا تھا نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الڑ دیا تھا مکہ سے وہ جو سہرہ بان تھے وہ بالکل خانہ بدوش تھے انہوں نے نکل کر یورپین امپائر کو پلٹ دیا تھا سنا ہے کچھ سیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا اقبال کہتا ہے کہ اور اب وہاں پر مدینہ منورہ اور مکہ میں آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے جیسے بنی اسرائیل ایک طاقت اور اس میں چلے گئے تھے وہی وہاں پر ہوا ہے کہ وہ اب ایک ٹائم گزارنے کے بعد ان کے اندر غفلت آ گئی اب یہ ہونا ہے ایسٹ سے اب کہاں سے ہونا ہے ایسٹ سے اور ایسٹ میں یہ ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر قائم ہوئی ہے اب یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب دین مغلوب ہو چکا ہوگا مسلمان دب چکے ہوں گے پھر مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے اور پھر وہ اللہ کے دین کی ایسی نسرت کریں گے جیسے وہ مغلوب ہو چکا ہوگا اللہ کے دین کی مدد کریں گے اور پھر پوری دنیا کے اوپر اسلام قائم ہوگا سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اب آپ جو لوگ ہیں آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کام لینے ورلڈ لیڈرشپ کا کیا کام لینے ورلڈ لیڈرشپ کا یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا کیا مقصد ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ آج کھانا کیا ہے سپورٹ کے کیا کرنا ہے اور جو بلینے نہیں یہ سب بھی کرنا ہے یہ سب بھی کرنا ہے لیکن ایونچیوی جو آپ کا ویژن ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ وی آر دی لیڈرز وی بل لیڈ دی ورلڈ اور ہم نے آن کرنا اسلام کو مجھے اگر کبھی یورپ میں جو بلی جانا پڑتا ہے ویسٹ میں جانا پڑتا ہے تو میں وہاں پر اپنے آپ کو انفیریل نہ سمجھوں مجھے پتا ہونا چاہیے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکے بتاؤ اللہ جب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور مسلمان وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے پیدا فرمایا اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام قائم ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اسی دور میں ہیں سب سے زیادہ مغلوب کون ہیں مسلمان ہیں سب سے زیادہ برا پاسپورٹ کس کا ہے مسلمان کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کا اور سب سے زیادہ تظلیل کس کی ہو رہی ہے مسلمانوں کی ہو رہی ہے کوئی اون نہیں کرنا چاہتا کہ میں پاکستان سے ہوں یمن سے ہوں فلان سے ہوں اس وقت میں ہم نے اس بلیف کے اوپر قائم ہونا ہے کہ جیسے سراکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ we are the ones who would take over the world صرف یہ بلیف ہو یہ غلامی کا دور ہے اس میں کوئی سٹریٹیجی کام نہیں آتی کیا کام آتا ہے بلیف غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں نو سورڈز نو سٹریٹیجیز جوہوز ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں if you start believing in it you would break all the chains آپ نے belief کرنا ہے اور جو بھی کام کرنا ہے بس یہ وین آپ کو دینے آیا تھا یہ وین یاد رکھنا ہے ہر روز صبح اٹھیں وہی ناشتہ کریں گے اسی انسٹریٹیوٹ میں آئیں گے وہی ڈگری پڑھیں گے وہی سب کچھ رکھیں گے لیکن وین کیا ہوگا we have to take over the world we have to take over the world بولیں we have to take over the world سورڈز سے نہیں belief سسٹم سے سورڈز کی ضرورت پڑھی تو وہ بھی نکالیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مہزمہ میں دعوت دی تھی دعوت دی تھی کہ اللہ پہ belief کر دو پتوں سے کچھ نہیں ہوتا لیکن سورڈز کی ضرورت پڑھی تو پھر تلواریں بھی نکلیں اسی طرح ہم نے بھی belief پہ کام کرنا ہے وَمَنْ يَتَوَقَّلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ کہ اللہ کے اوپر belief کرو تو ہر چیز میں وہ کافی ہو جاتا ہے ہر غلامی سے وہ نکال لیتا ہے دنیا کے لیڈرشپ بتا کر دیں